کمر توڑ مہنگائی پر قابل فانے کے لیے تاجر اور سیاستدان سر جوڑ کر بیٹھ گئے ہیں کراچی میں مناکہ دائج لاس میں بے قابل مہنگائی کو لگام ڈالنے کے لیے تجاویز بارہ غور کیا گیا مزید بتائیں گے عمران حفیث اس رپورٹ پہ بڑتی مہنگائی نے عوام کی کمر توڑ کر رکھ دی کمر توڑ مہنگائی سے سب سے زیادہ غریب اور متوسط طبقہ متاثر ہے جس کا جینا محال ہو چکا ہے کاروبار پر بھی مہنگائی کے اثرات پڑے ہیں جس سے تاجر طبقہ بھی پریشان نظر آتا ہے مہنگائی کو لگام ڈالنے کے لیے تاجروں اور سیاستدانوں کے اجلاس میں مختلف تجاویز پر غور کیا گیا کراچی کا اس وقت جو محول ہے جو مہنگائی ہے جو گیمہ گیمی اس طرح ہوئی ہے ہم چاہ رہے ہیں کہ اللہ اللہ ہمارے ملک کو اسٹیبل لکھی اگر پاکستان ہے تو ہم ہیں ہم یہ چاہتے ہیں کہ تمام سیاسی پارٹیاں ایک پلیٹ فارم پر بیٹھیں وہ اس وقت پاکستان کے بارے میں سوچیں تو فیلحالہ ابھی ہم نے ایک ایک اکرنومی فورم بھی بلایا ہے جس کے اندار معاشی طور پر ایکسپیٹس سے ورائے لیں گے کہ ہم اپنے پاکستان کی اکرنومی کو کیسے بوسٹ کریں وہ پاکستان کے جو یہ ایم ایف کا کرزہ ہے اس سے کیسے جان چھوڑا ہے اجلاس میں شریک سیاستدانوں نے تاجروں کی تجاویز پر عمل درامت اور بہترے لانے کی یقین نہانی کرائی کہ ہمیں بالکل جو ہمارے بجنسمن ہیں ہماری تجارت والی تجارتی لوگ ہیں ان کو ہم نے ساتھ لینا ہے وہ بہت پریشان ہے بے حال ہے وہ اس کنڈیشن میں وہ پہنچ چکے ہیں تاجروں اور سیاستدانوں نے مہنگائی سے پریشان عمام کو ریلیف دینے اور زندگیوں میں آسانی لانے کے لیے مشترکہ کوشش سے جاری رکھنے کا عظم کا اظہار کیا کیمرمن شفیق دلشاد کے ساتھ ایمنا نفیر ڈان نیوز کراچی